کراچے کے علاقے ڈیفنس میں ایک گھر سے سبائی وزیر سندھ میر حضار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاش ملی ہے میر حضار خان بجرانی وزیر پلاننگ اینڈ جیویلپمنٹ تھے مزید کیا تفصیلاتیں زل حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں زل حیدر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جب تک تمام تفصیلات اور تمام بیانات لیے جا رہے ہیں گھر کے اندر ان کے تمام بیانات لیے جا رہے ہیں ان کا موبائل فون بھی جو کہ ان کی وائف اور ان کے زیر استعمال تھا وہ بھی پولیس اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے لیکن اب تک پولیس یہ بات شیئر نہیں کر رہی ہے کہ ان کی موت وہ کس طرح واقع ہوئی تھی ٹھیک ہے زلہ حیدر اس سوالے سے بتائیے گا کہ اب تک پولیس کی جانب سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اس پر پولیس کی جانب سے کوئی موقع سامنے آیا ہو شواہد کی بنیاد پر ان کو کچھ وقت چاہیے منٹ کے بعد وہ باہر جب آئیں گے جب باڈیوں کو موف کیا جائے گا اس کو کوئی میڈیا سے تمام باتیں شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا واقعہ ہوا ہے اب تک جو شواہد جمعہ کیے گئے ہیں موبائل فون ہے گھر کے نوکروں کے جو بیانات ہیں جو کہ ابھی لیے جا رہے ہیں تمام کے تمام پانچ افراد کے بتایا جا رہا ہے جو کہ دھر کے اندر موجود تھے جو وہ سامنے تھے ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں اچھا سلہیدر اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا صوبائی وزیر کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی موقع سامنے آیا ہو کیا کسی دشمنی کا شاخصانہ ہو یہ موت دیکھیں ابھی جو پتہ چلا ہے اسی اتنا کہ یہ ان کی سیکنڈ وائٹ تھی اور ان کا نام جو ہے وہ فریہ رضاق بتایا جا رہا ہے جبکہ میرہ رضاق خان بجانی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہاں پہ رہتے تھے اور ان کے جو موبائل فون تھے تین موبائل فون ہیں جو ان کے زیر استعمال تھے وہ پلس نے اپنی کسٹیڈی میں لے رہے ہیں ان سے بھی موبائل کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نوکروں سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ دلوشتہ آراد سے لے کے اب تک جو ہے کون کن کن افراد سے ان کا رابطہ ہوا تھا یا گھر کے اندر کوئی رشتے دار یا دو سواب کون کو نہ تدائی تفتیج جو ہے وہ اسٹارٹ کر بھی گئی ہے اس کو مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا جس کے بعد کچھ نتیجے پر وہ کام پہنچیں گے لیکن اب تک جو ہے وہ بیانہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک مکمل تفتیج نہیں ہوتی کہنا جو ہے وہ کچھ کا بلد وقت ہے